ایک آدمی جانبوجھ کے جھوٹ بھی بولتا ہے جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے ایسی آدمی سے بلکل کنارہ اختیار کریں بلکل اس کے قریب بھی نجائیں حضور کو اللہ نے فرمایا تھا بہت قسمیں کھانے والے غیث دلیل لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھیں ظاہری تعلق جو ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن دل کا تعلق نہ رکھیں چار پانچ دن سے بیمار ہوں دوائی کھاتا ہوں وظیفہ کیا جب زمزم موجود ہے تو وظیفے کی کیا ضرورت ہے جو جو جمعہ کے دن یہ رمضان میں فوت ہوتا ہے ہاں بلکل اس کے انشاءاللہ کیونکہ عذاب قبر میں نہیں ہوتا ہم آبیل قابیل جبرائیل مکائیل اسرافیل نام رکھ سکتے ہیں ہاں عزازین تو شیطان کا نام ہے وہ تو نہ رکھنا باقی رکھ لو میں رات کو آئے دل گرسی بھی پڑھتا ہوں لیکن نینگ میں باتیں کرتا ہے کوئی بات نہیں آپ دم کرتا رہیں پڑھتے رہیں اللہ رحمت کرے گا میرا بیٹا ساڑھے تینہ سال کے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے جب تمہارے اندر پیدا ہوگا بیٹے میں بھی ہو جائے گا پہلے تم اپنے اندر تو پیدا کرو قرآن پڑھتے ہوا اگر تو موبائل پہ کال آ جائے دلوازہ کھٹ کر آئے دوسرا کوئی نہ ہوا تو قرآن بانک کر کے دلوازہ کھول سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمانہ نے پڑھ کے شروع کرنے جو لوگ دنیا سے مر گئے چلے گئے ان کو بھی پتہ لگتا ہے ہمارے لئے کس نے دعا بلکل پتہ لگتا ہے اللہ ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ فلام بندے میں دوبارہ لیے یہ صدقہ کیا ہے خیرات کی ہے قرآن پڑھا اعتباق کی ہے ہمرا کیا مرتے جو ہیں قبرستان میں سلام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ہمیں تو حکم ہے کہ سلام کہو باقی اللہ جانے وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ہمیں حکم ہے کہ کہو لیکن علمانی استدلال یہ ہی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا کہ کبھی پہاڑ پر گذرد السلام کہو کسی اچھے درخت میں گذرد السلام کہو تو ملوم ہوا کہ سنتے بھی ہیں اور جوابی جنہوں نے سلام کرنے کا فائدہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے اللہ چاہے تو سنتے ہیں اللہ چاہے تو نہیں سنتے ہیں نہیں آپ نہیں سنوا سکتے ہیں اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یادار قوم مؤمنین اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فائدہ کہنے کا کوئی آخر دیکھنا آخر کوئی حکمت تو ہے ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گذرد کہو السلام علیکم یا جبال لیکن مردوں پر گذرد حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یادار قوم مؤمنین انہا انشاءاللہ لکوم لا حکون انتو مصابقون انہان الاسر یہ نبی جو نہیں بات کہنے کی ضرورت کیا ہے اس لئے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں بھی سن رہا ہوں یہ اس موقع انیالے بخاری شریف کے اندر یہ روایت بولی ہے لیکن اس مسلم میں جھگڑا رکھئے جو نہیں مانتے کوئی وعد بہرحال دیکھیں جی کسی جماعت نے اگر کشمیر کے مسئلے پر کافروں کی حمایت کی ہے تو اللہ کو جواب دیں گے ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں قرآن میں سات آیات شفائیں کتاب میں لکھے بھی موجود ہیں خامن کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا لطیف ہو یا ودود ہو اگر کسی نے پاکی کے لیے بسل کرنا ہے لیکن ٹانگ کے سخم پر پٹی بنی ہوئی پٹی والی جگہ پر مسا کرنا ہے اگر پانی نقصان دیتا ہے تو اوپر زیاد مسا کرنا ہے ٹی شرٹ پہن کے نماز ہو جاتی لیکن مقروح ہے اگر بادو پورے رہوں ہم ایک دکاندار ہوں کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ ہماری پاورڈر جو ہے ڈسپیلے میں رکھیں تو اس پہ ہم آپ کو پندرہ سو دیں گے ٹھیک ہے وہ ہی بات ہے وہ اس جگہ کا گویا کہ قرآن دے رہے ہیں آپ کو اپنی اٹرٹائز کا بہرحال آپ نے والد کے لئے خلف کیا اب اللہ سے مانگو بندوں سے چھوڑو میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے دوست کو شرک سے روکنے کے لئے یہ نہیں کرنی آپ نے ان کو روکے وہ جو قسم کھائی اس کو توڑ دیں اور دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں اچھے کام سے قسم نہیں کھائی جاتی میں مکہ میں کام کرتا ہوں انڈیا جاتا ہوں ایک مہینے کی چھٹی کے واپسی پہ احرام ضروری ہے جو لوگ اصل کے بعد مرا کرتے ہیں دو رکار جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں میں مدینہ منورہ میں دو ہزار پانچ میں مرا کیا تھا لیکن نیچے میں نے انڈر ویئر پہنے رکھا تھا ماشاہر بڑا جلدی مسئلہ پوچھنے آگئے ہو ابھی دو سو بیس سے پندرہ سال گودھ رہے ہیں دو چار سال اور گزار دو وہ دم ہے آپ ایک مکری مکہ میں جب ایک کر کے مسکینوں کو کھلائیں اسی طرح میں نے امرا کیا بالوں کو ٹک لگا وہ بھی دم ہے پورے بال کٹوانے چاہیے کہتا ہے کہ آج سے تقریب ان پچیس سال پہلے میت کو جنادے کے بعد تباہ کرواتے تھے ہم نے دنید خواستندگی میں ہم تو پیدا ہی یہی ہوئے ہیں اصل پتا ہے کیا ہے جاہل لوگ ہوتے ہیں ایک آدمی ہج کر کے گیا دوست آئے ملنے کے لیے ان نے پوچھا یار کو مکہ کی مدین پاک کی کو حالوار سنا ہوتے ہیں کہا یار کیا پوچھتے وہاں تو ظلم ہو گیا فجر کی تین رکعات نماز پڑھتے ہیں وہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہم نے خود پڑھی ہے اس جاہل کو پتا نہیں تھا کہ وہ سجد اعتلاوت تھا تین رکعات نہیں تھی نماز تو دو رکعات ہی تھی اس نے اس کو تین سمجھے اصل میں پہلے جنادہ جو ہے وہ لاکہ حتین میں رکھتے تھے نماز کے بعد حتین سے لے کے امام کے آگے رکھتے وہ جنادہ پڑھتے پھر اس کو اسی طرح سے لے جاتے تھے تو لوگوں نے سمجھا تواف کرا رہے ہیں زندہ تم تواف کرتے نہیں وہ کب گردوں کو کروا رہے ہو ماشاءاللہ کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے خریدی ہے اور یہ جگہ بالکل قبرستان کے ساتھ ہے گھر بنانا جائز ہے ہاں جائز ہے قبر کے اوپر گھر بنانا منہ ہے قبرستان کے قریب تو لوگ بڑے بڑے محل بن گئے بڑے بڑے بلادے بن گئے بڑے بڑی کالونیاں بن گئے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بڑے 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 بڑے